وائیگو جی کا خالصہ وائیگو جی کی فتح میں آج دلی دیاں سنگتہ نومت آئی دنہ کے بھی ایس ایشو دے ہوتے ہیں آئے نے آج میں وکیل ہاں تے تسی سارے جا جو میں توڑے سامنے چار فیکٹس رکھنے جڑے رنجیس سنگھ کمیشن چل لے تو اسی فیصلہ کرنا ہے کہ گولی چلاندہ آرڈر کی نہیں دیتا کیونکہ ساڑے تے ساڑے نال چوٹ بولیا جا رہے ہیں سچ ثابت ہو گیا ہے پر آج وہی سچ جڑا ہے توڑے سارے نے موہن چو نکلے گا تو وہ دے طاقت بہت بدے گی سارے اندھو پہلا فیکٹ اے ٹوٹل اناسی ٹیلی فن کالز اس رات بچ ہوئیاں چیف منسٹر دے ریزیڈنس اور ڈی سی دے دفتر جو سارے اندھو پہلے ایک ایس ایم ایس پیجیا گیا ہے ایس ایم ایس ڈی سی نے پیجیا ہے چیف سیکٹری نو رات دس وجہ کے ستارہ منٹ دے ایس ایم ایس کی ہے اے رنجیس سنگھ کمیشن دے ریکارڈ دے وچ ہے اوٹھوں چیک کر سک دے ہو ڈی سی نے چیف سیکٹری نو کیا کہ لوگان دنال زبردستی کر کے انہوں نہیں ہٹایا جا سکے گا اسی انہوں نے زبردستی نہیں کرنی اسی انہوں نے گل بات کر کے انہوں نے منا لاؤں گیا اے دس وجہ کے ستارہ منٹ دے ہویا اے ایس ایم ایس آیا او دے بعد رات نو دو وجہ کے اٹھائی منٹ دے اوٹھوں دے منتر برار ایم ایل اے جڑے ہیں اونا دے ٹیلی فون نمبر ریکارڈڈ ہے کال ڈیٹا ریکارڈ سارا رنجیس سنگھ کمیشن نے چھاپ دیتا ہے اوٹھوں نے اے کیا اور منتر برار جڑا ہے ایک کمیشن دا گواہ ہے دو سو بیالی نمبر دا گواہ انہوں نے چیف سیکٹری نہ گل کی تھی اوہ بعد انہوں نے چیف انیسٹر دے کر لے جایا گیا جتھے کہ چیف انیسٹر نے ٹیلی فون دے ہوتے ڈسٹرکٹ ایڈنسٹریشن نال منتر برار دے سم نے گل کی تھی اور انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے جو تسی کہن دے ہو اسی ہوتے وچار کر آنگے وچار کی ہویا دو منٹ دے بار منتر برار نو یہ کیسے میں سایا منتر برار منتر برار کہ ڈی جی پی نال گل کرو انہوں نے تین ٹیلی فون کولاں کی تھی ہیں ڈی جی پی نال پہلی تین واج کے انہی منتر تے چھالی سکنٹ چلی دوچی تین واج کے بائی منتر تے آٹھ سو اٹھتی سکنٹ چلی تیسری پانچ واج کے انہی منتر تے پانچ سو سنتی منتر سکنٹ چلی اور ڈی جی پی نے اسے وقت ڈسٹرکٹ آثورٹیز نو آرڈر دیتا کہ دس منت دے وچ ساری جگہ کھالی کراؤ کسے نال کوئی گل نہیں کرنے سو پولیس دا پولیس نو آرڈر کنے دیتا اس گل دا فیصلہ تس ہی کرنا ہے کہ اندے نے کہ ڈی جی نے فیصلہ کیتا ڈی جی نے آرڈر دیتا ٹھیک ہے ڈی جی نے آرڈر دیتا پر ڈی جی دے آرڈر دو پہلے چیف نسر نے ڈی جی نوں آرڈر دیتا اگر ڈی جی نے آرڈر دیتا مکھ منتری دے آرڈر دے خلاف تے ڈسٹرکٹ ایڈنسٹریشن نو دوسرا آرڈر دیتا جا سکتا سی اگر انہوں نے آرڈر دیتا نہیں ڈی جی نے اپنے آپ آرڈر دیتا گولی چلاؤن دا تے ڈی جی نوں کیوں ہٹایا نہیں گیا صرف ایس کر کے اوڈے خلاف کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ آرڈر انہوں دین واسدے کہا گیا سی میرے خیال دے وچے اے دے وچے کوئی زیادہ شک رندہ نہیں اس تو بعد بائی ایس ایم ایس کالز نے بائی ایس ایم ایس ریسیب ہوئے نے منتر برار دے اسے رات دے چلاؤں بائی ایس ایم ایس نے گگندی برار نو جو سیکٹری ہیں مکھ منتری تھے اکی ایس ایم ایس نے اس کے سندو پرنسپل سیکٹری مکھ منتری اٹھ کالز ہیں ڈی سی تو سندو نو ڈسٹرکٹ ایڈنسٹریشن منت کر دی رہی کہ اسی انہوں نے گل نہ بہالانگے یہ اپنے آپ چھڑ دیں گے جب جی صاحب دا پارٹ کر دے پہ ہے پر کہا نہیں دس منت دے اندر کھا لی کراؤ جو بھی کرنا کرو گولی جلانی گولی جلاؤ اور آج کہندے کے اسی آرڈر نہیں دیتا اس تو بعد چار ٹیلی فون کولاں فیر آئیاں نے گگندید براد برار نو اوٹھے دسیا جا رہے ہیں کہ کی ہویا کی ہو رہے ہیں کسی نے روکیا نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بہت بڑا جرم کیتا گیا ہے سارے ہیں تو پہلے گرو گرن صاحب دی بیڑ دے پترے بیاد بھی کیتی گئیں کہ کسی طرح سنگتہ مائنڈ ہٹ جائے اس گلتوں جسے لئے ہو نہیں ہویا تو گرو گرن صاحب دے پتریاں دے ہو پارے نا سوچن تے گولی چلا دو تاکہ وہ ایدر تیان ہو جے سارے ہیں اس تو زیادہ کرویلٹی ظلم میں سمجھتا ہے نہیں ہو سکتا اور انہوں سزا ملنی چاہی دیے وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح